حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دینے کہ ایک دفعہ میں حاج تو فارغ ہو کے بیت اللہ دے ویچ ساؤں گیا تو میں خواب دے ویچ ویکھا کہ دو فرشتے آئے ایک فرشتے نے دوسرے فرشتے نے سوال کیتا کہ اس دفعہ کتنے لوگوں نے حاج گیتا ہے فرشتے نے جواب دیتا کہ اس دفعہ چھین لکھ بندہ حاج واسطے آئے پہلے فرشتے نے سوال کیتا کہ پھر حاج قبول کتنے تیندہ ہویا تو دوسرا فرشتہ آخدہ ہے کہ قبول کی صدا بھی نہیں ہویا سوائے ایک موچی دے دمشق دیرینال ہے اس دی بدولت اللہ دبارک وطالہ نے اس چھین لکھ بندہ حاج قبول کیتا ہے حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دینے کہ میں جدوبیدار ہویا تمہیں بجائے اپنے گھر جان دیں میں دمشق دی طرف سفر کرنا شروع کر دیتا دمشق پہنچ کے میں اس موچی دی تلاش واسطے نکلا بلاخر میں اس موچی دے گھر تک پہنچ گیا اس نے جا کے ملا اس نے پوچھا کہ اللہ دے بندے تو ایسا کڑا نیک عمل کیتا ہے کہ جس دی بدولت اللہ تبارک وطالہ نے چھین لکھ بندے دہ حاج قبول کیتا ہے صرف تیرے نیک عمل دی وجہ دو موچی پچھن لگا کہ پہلے تو اپنا تعرف کروا کہ کون ہے کتھو ہیں حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں دسا کہ میں عبداللہ بن مبارک ہوں اسے جدو عبداللہ بن مبارک دن نہ سنا تو بھی ہوش ہو کے ڈھگ گیا جدو اس نے ہوش آئی عبداللہ بن مبارک انہوں اکھن لگا اگر تسی عبداللہ بن مبارک نہ ہوں دے تو حقیقت میں تھو انہوں نہ دست عبداللہ بن مبارک نے فرمایا کہ میں حقیقت ہے کی داستے ذرا تو اکھن لگا کہ میں ایک طویل مدت تک پیسے کٹھے کرداری حاج واس تھی پیشے دے لحاظ موچیاں موچیاں لکم کرنا تھوڑا بہت پیسہ ہوں دا ہے تو وہ پیسے اکٹھے کرداریا جوڑ جوڑ کے جوڑ جوڑ کے میں ایک رقم اکٹھی کر لئی اور میں ارادہ کر لیا کہ میں اس طرح حاجت لازمی جانا ہے ایسے دوران میری بیوی حاملہ آئی ایک رات جتو اسے سوندھی تیاری کردے پہ ہے تو ساڑھے ہمسائیں دے گروہ سالن پکننی خوشبو آئی گوشت پکننی خوشبو آئی تو میری بیوی دا دھیل مچلا لگ پیا میں نوکھ لگی کہ جاؤ اور ہمسائیں دے گروہ تھوڑا جے سالن مانکے لیا حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دینے کہ میں دروازے تھے گیا دستک دیتی جا کے اور میں جا کے پوچھا کہ میں نو تھوڑا جے سالن چاہی دے میری بیوی باس تھے تو انہوں نے جواب دیتا کہ اے سالن تھوڑے کھاون دے لائک رہی ہیں تھوڑے کابل نہیں ہے کہ تسیہ کھانا کھا سکو عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو موچی درسن لگا کہ میں سوچی پہ گیا کہ کس طرح نہ کھانا ہے کہ جیڑا ساڑے ہم سائے تھی کھا سکتے ہیں لیکن ایسی نہیں کھا سکتے مزید کی تھی کہ نہیں میں نو دس ہو کہ کھانے دے بیچ راز کی ہے کی فرق کی ہے تھوڑے اور ساڑے کھانے دے بیچ تو مائی آنکھن لگی کہ پچھلے سات دینا تو ساڑے گھر دے بیچ فاقہ بچے بھوکھے آئے کھان پینوا سے گھر دے بیچ کوئی چیز نہیں ہے آج میں ایک مردہ گدے دا گوشت کٹ کے لے آئی ہیں اور وہ پکا کے اپنے بچے نو کھلانا ہے لہٰذا تو سی دی کھا سکتے واپس چلے جو اس موچی نے جدو سنا کہ میرے ہم سائے کی دے بیچ میرے ہم سائے نوے حال ہے کہ کھان دیکھ نوالے نو ترس دے بیچ اور نوبت مردار کھان تک کا پہنچی ہے تو واپس پلٹے اور جو اپنی رقم حج واسطے رکھی ہوئی ہے وہ لے آکے اپنے ہم سائے نگرے دے دی کہ اے رکھ لو اور دل اچھ خیال کی تا کہ اللہ تبارک و تعالی میرے اس عمل نو قبول کرے نا تو ہائی جتنا سوا میں نو ضرور مل سکتا ہے حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی اندکھانے کے چانس ہو آگئے ہیں اور آپ نے فرمایا کہ میاں کہ تیرا عمل بڑا تگڑا ہے بڑا ڈڈ عمل ہے بڑا وڈا عمل کیتے ہیں اس عمل دی بدولت اللہ تبارک و تعالی نے چھے لکھ بندے دہاج قبول کیتے ہیں ہمسائیان دے بہت زیادہ حقوق ہیں ایسی نتیزہ دے خیال نہیں کر دے کل قیامت اللہ دن غریب ہمسائیہ اپنے امیر ہمسائیہ دا گرے پان پکڑے گا اور اللہ تعالی دے بارک اچارز کرے گا کہ مالک اس دے گھر دے وچھ اتنی رونکہ اتنی فرابانی ہے اتنی دولت اتنا پیسہ ہا اور میں ایک لکمین اترس دا رہا اور اس نے میرا خیال نہیں کیتا تو ہمسائیان دے بہت زیادہ حقوق ہیں چالی چالی گھر چاروں پاسوں حقوقے ہمسائیگی دے وچانے اور جنہ دی کل قیامت اللہ دے پوچھو سی لہٰذا اپنے ہمسائیان دا خیال کرنا چاہیے دے اللہ تبارک و تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ